اسلامی نیا سال مولم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور یہ مہینہ گم حسین کو مزید تازہ کر دیتا ہے ہر عاشق اہل بیت اس مہینے میں درد اور کرب محسوس کرتا ہے اور تاریخی احوال کو سننے کے بعد یقیناً اس کی آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہے عشق بار ہو جاتی ہے مگر جلسے جلوس تاریخی بیانات خطابات کو سنتے سنتے نووی دسوی اور گیاروی تاریخ کو شہر بھر میں عجیب سی خرافات کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن دنوں میں والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ اسال سواب کرنا چاہئے پران مقدس کی تلاوت کرنا چاہئے اور آدھ وظائف پڑھنا چاہئے جو مسنون دعائے سائے ستہ یا قدب احادیث سے ثابت ہیں ان کا ورد کرنا چاہئے بجائے اس کے بہت سارے گھرانوں میں یہ وبا فیل چکی ہے کہ وہ ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں پر ڈھول تاشے باجے کی بھرمار ہوتی ہے بچوں کو گھومانے کے لیے شریک حیات کو وزٹ کروانے کے لیے اور واپسی میں وہ کھلونے اپنے بچوں کو دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے اور اس طرح کا ماحول وہاں پر نظر آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مقصد شہادت فوت ہو جاتا ہے جن چیزوں کے لیے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا جنہیں ہم مسلسل آڑ دس دنوں تک ہر سال سنتے رہتے ہیں لیکن یوم آشرا کو وہ تمام تر بیانات کو ہم فراموش کر دیتے ہیں اور اس طرح کے خرافات شہر بھر میں دیکھنوں کو ملتے ہیں بد نظمی کا بے پردگی کا بچوں کے خلونے کا اگر بچوں کے خلونے کے حوالے سے میں بات کروں تو امسال بندوقوں کا رواد شہر میں اپنے شباب پر تھا ہر کوئی اپنے بچے کو چھرہ بندوق یا مسنوی بندوق جو کہ ایکے فوٹی سیون کی طرز پر تھی ریفل جیسی اس کی بناوٹ تھی وہ اپنے بچوں کو دلا رہے تھے اور پھر ان خلونوں کے ساتھ ان مسنوی اسلحوں کے ساتھ وہ بچے گلی محلے میں چوک چوراہے میں سڑکوں پر کبھی کتوں کو نشانہ بنا رہے تھے کبھی بکریوں کو زخمی کر رہے تھے کبھی آپس میں ایک دوسرے کو وہ چھرہ مار کر تنازیہ پیدا کر رہے تھے والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس نننی عمروں میں اپنے ننننے بچوں کے ننننے ہاتھوں میں اس طرح کے اسلحہ والے خلونوں کو تھما کر کون سی تربیت کر رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بچپن ہی سے اس طرز کی نیگیٹیوٹی بچوں کے ذہن میں مرکوز ہو جائے تو پھر جوانی میں یا بعد کے ایام میں انہیں بہکانا انہیں بہلانا گہر لوگوں کے ذریعے سے بڑا ہی آسان ہو جائیں گا اس لئے والدین کو چاہیے کہ وہ کھلونے دلائیں مگر ساتھ میں مصبت رویے والے کھلونے دلانے کی کوشش کریں ان تمام تر خرافہ سے بچنے کی کوشش کریں شہر مالے گوہ میں امسال بہت تیزی کے ساتھ یہ وہ باپ پروان چڑھی اسی کے ساتھ میں جلسہ جلوس اور خطابات کرنے والے حضرات سے بھی کہوں گا کہ وہ دس روزہ محفل میں ذکر شہادت کرنے کے ساتھ مقصد شہادت کو خاص طور سے اجاگر کریں ڈھول تاشا باجا بے پردگی بد نظمی اس طرح کی خرافہ سے بچانے کی نہ صرف بیانی بلکہ عملی کوشش کرنے کی کوشش کریں دکان والے تو ظاہر سے بات ہے وہ بزنس لے کر بیٹے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے یہاں پر علمہ کا خدبہ کا صلحہ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ والدین تک میسج کو پہنچائے کہ بچوں کی تربیت کس طرز اپر کریں کون سے کھلاؤنے دلوائے یوم آشورہ کے کیا معاملات ہونا چاہئے یا شریع ایکامو زوابیت یوم آشورہ کے حوالے سے یا اس کے بعد والے دین کے حوالے سے کیا ہے تب ہی جا کر معاشرے میں صدار آ سکتا ہے نکھار آ سکتا ہے ورنہ اسی طرح اگر خرافات کا سلسلہ چلتا رہا اور علماء خدبہ یہ سوچتے رہے کہ ہم نے زبانی ایک طور پر رسمی جملہ بول دیا تھا کہ عوام و خواست اس سے پرہز کریں تو اس سے کچھ خاطر خواہ نتیجہ برامت نہیں ہونے والا ہے والدین کو صحیح تربیت کرنی ہوں گی علماء کو صحیح رہنمائی کرنی ہوں گی بزنسمن حضرات کو بھی یہ سوچنا ہوں گا کہ وہ کس نحج پر کاروبار کر رہے ہیں یعنی کہ ہر کوئی جب اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنے کی کوشش کریں گا اسی وقت سوسائٹی میں نکھار آ سکتا ہے اس کے بغیر سوسائٹی کے صدار کا خواب دیکھنا یہ ندارت ہے یہ اہمکانہ حرکت ہے جسے پریز کرنا حد تل امکان ضروری ہے